بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل تو آپ سب کو رمضان مبارک ہو تو آج ہم لوگ بنائیں گے املی کی چٹنی بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے ہم نے لے لی ہیں املی تو اس میں ڈالیں گے بھی ہم پانی اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لئے بھی گھوکی رکھ دیں گے یہاں املی کو بھگوئے ہوئے دو گھنٹے ہو چکی ہیں تو اب ہم ہاتھ سے اس کو مسل لیں گے اور اس کا پل پر الادہ کار لیں گے تو یہاں پر املی کو اچھی طرح سے ہم نے مسل لی ہے تو اب ہم اسے چننی کی مدد سے چان لیں گے اور پانی تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو چانتے جائیں گے تو یہاں پر ہم نے املی کا پلف نکال لیا ہے تو اب ہم اسے رکھیں گے چولے پر تو اس کو اچھی طرح بوائل آنے تک پکنے دیں گے تو یہاں پر املی میں اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اسے ایک دفعہ ہلا لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گھڑ ڈال دیں گے گھڑ میں نمک ہوتا ہے تو ہم اس میں نمک نہیں ڈالیں گے تو یہاں پر ہم اس میں گھڑ ڈال دیں گے ایک چمچ ہم اس میں کالی مرس ڈالیں گے ایک چمچ سورہ مرس زیرہ ڈالیں گے ایک چمچ اور آدھی چمچ اس میں ہشک نانیا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اور گل بھی میلٹ ہو چکے ہیں لیکن ایملی ابھی بھی یہاں پہ پتلی ہے تو اب ہمیں اسے گاڑا کرنے کے لیے اور پکائیں گے تو یہاں پہ ایملی اچھی طرح سے پک چکی ہے گاڑی ہو چکی ہے تو ہم اتنی ہی کنسٹینچی ایملی کی گاڑی رکھیں گے اور اس کو اب چولہ بند کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوٹ دیں گے تو یہاں پہ ایملی تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے باؤل میں ڈال لیں گے تو لیج یہ مزہ دار کھٹی مٹھی ایملی تیار ہے آپ بھی بنائیے گا اور کمٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی وڈیو کیسی لگی لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں جہاں رہیں ہوش رہیں اور ہوشیاں بکھیرتے رہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ